حجیب علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو خیرت سے ہیں آپ الحمدللہ الحمدللہ باقی شکر آپ سنائیں اللہ کا احسان ہے کس شہر سے کھال کیا آپ نے میں امان سیزر اچھی بات اللہ آپ کو جزائے خیرت ہے کیا حکم ہے پر حکم میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور حضرت عمر اور امان جی اشاق حفیدہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد میں کافی بات میں ایسے الفاظ وغیرہ کہیں تو اس کے والے سے میں کچھ باتیں کلیر کرنا چاہتا ہوں میں نے کوئی بات کہی ہے جو آپ کے کتاب میں سے نہیں ہے سیزر اسانیت کے ساتھ یا قرآن میں نہیں ہے بہت ساری آپ کے ایسے بات نہیں گئے ہیں سر ایک جملہ بھی میں نے میں نے ایک جملہ بھی نہیں بولا نہیں آپ تو ان کو نعود باللہ استغراللہ اس کو کلیر کر رہے ہیں قافر اور یہ مشرق ہے ایسے ہیں یہ ہے وہ کئی بار انہوں آپ نے کہا ہے جو سور تحریم میں ہے جو آپ کے علماء سور حجرات میں ہے جو آپ کے اپنے علماء نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے تو اگر شکوہ ہے تو اللہ سے شکوہ کرو کہ سور ججرات کیوں نازل کیا ہے سور تحریم کیوں نازل فرمایا ہے قرآن کیوں نازل کیا ہے سخت الفاظ کے ساتھ اپنے علماء سے اپنے علماء سے کہو اس طرح کے اعترافات انہوں نے کیوں کیا ہے ٹھیک ہے نا ایک منٹ چلیں میں آپ کی بات سنتا ہوں میں ان کو آپ یہ بتائیں کہ جب حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے نعود باللہ کے غلط ارکت کی ہے تو ان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی تھی وہ گواہی ذرہ پڑھنا بھئی وہ گواہی ذرہ پڑھنا ہے تلاوت فرما میں اس ٹائم میرے پاس نہیں ہے تو پھر اگلے سیشن میں دیکھو ان لوگوں کا ایک بڑا فراد ہے اللہ تعالیٰ نے آئیشہ صاحبہ کی تعریف قرآن میں کی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے غلط کام کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ یہ یہ اچھی عورت ہیں یہ نیک عورت ہیں یہ مومنہ یہ سب فراد ہے اس طرح کی کوئی آئیشہ کی تعریف نہیں نہیں سن لو میرے جملہ ختم ہونے دو میری بات جملہ ختم ہونے دو اب سنیں جملہ ختم ہونے دو جملہ ختم ہونے دو یہ فراد یہ فریب یہ جھوٹ وہ آیا کبھی سناتے نہیں بھئی وہ آیا کہاں ہیں وہ ہمیں سناو کہ جس میں اللہ نے آئیشہ کی تعریف کی ہے وہ پڑھو اس کا ترجمہ کرو کیا مشکل کام ہے بھئی تم اگلے ہفتے ہیں اموان میں تیاری کر کے قرآن تو تمہارے پاس آیا کہ نہیں ہے قرآن ہے یا نہیں ہے وہ تیاری کر کے آپ یا آپ جیسے دوسرے جو اس پروگرام کو آزاروں کے تعداد میں دیکھتے ہیں وہ آپ ہمیں لے کے دکھا ہوئی آئیشہ کی تعریف کہاں ہیں یا عمر ابوبا کی تعریف کہاں قرآن میں دکھاؤ ہمیں ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں یہ فراد یہ فراد کبھی مشہور ہے کیا سورہ سورہ نور میں آئیشہ کی تعریف ہے بھئی تعریف وریف کچھ بھی نہیں ہے نہیں میری بات میں نے وہی کہا ہے میں نے وہی کہا ہے آئیشہ کے متعلق عمر ابوبا کے متعلق جس کو اللہ نے قرآن میں کہا وہ بھئی جو اللہ نے قرآن میں کہا میں نے نہیں کہا ہے اللہ نے جو قرآن میں کہا اس کا تصدیق آپ پہ بھی واجب ہے اگر بہا اللہ سے ڈڑتا ہو تو تم بھی قرآن کی تصدیق کرو اچھا اب دنیا کے اندر کتنے مسلمان ادھر ہیں اگر کل قیامت کے دن روزے قیامت کے دن امہ جی اشیہ صدیقہ حضرت ابوباقر صدیق حضرت عمر فرو یہ حق کے اوپر آگے تو آپ کی سائیڈ پہ جائیں گے جواب آپ سن دو اچھی طرح سے سن دو یا ہو سکتا ہے کہ روزے قیامت قرآن جھوٹ نکلے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں برا کہا ہے برا سے بھی بتر کہا ہے وہ ایک دفعہ سیاد بھی نکلے آپ کوئی دو آید پر نہیں آپ مجھے آید پر کے یہ تو قیامت کے دن اگر پتا چلے کہ اندوستان کے جتنے بودھ تھے وہ سب صحیح تھے پھر آپ کیا کرو گے آپ کیا کرو گے قیامت کے دن قرآن پہ میں آپ کو بتاتا ہوں قیامت کے دن قیامت کے دن اگر وہ یہ نکلے اندوستان میں وہ در ہوتا ہے بندروں میں کیا ہوتا ہے مندروں میں بندروں کی پوجا ہوتی ہے مندر میں بندر یا مندر میں جو ہے اگر قیامت کے دن پتہ چلا کی ایتے چھنگے سن ایتے صحیح رب سن تو تسیکھی کر دے ہو میری بات سنے آپ اپنے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت قرآن پر یہ لکھا ہوا ہے کل قیامت کے دن یہ ہندو لوگ جو ہے وہ صحیح نکلیں گے بلکل کیا لیکن یہ لکھا ہے قرآن میں ہمیں دکھاؤ نا آپ سے بھی یہ سوال ہے قرآن میں دکھاؤ کہ اچھے لوگ تھے تو ہم ایمان لانگے ابھی اسی لمح ہے ہم عمری بن جائیں گے اسی لمح ہے آپ دکھاؤ قرآن میں جب ہم دکھاتے ہیں آپ کے اپنے کتب سے آپ کے اپنے تفاصیر سے عائشہ ابوبکر کی شان قرآن میں تو آپ قرآن کے مخالفت کرتے ہیں تو اس میں مارا کیا قصور ہے سر ہم کم نہیں آپ مجھے کوئی ایک ایسی حدیث بتائیں کیا نام آپ نے بتایا تھا میرا نام محمد اکبر اسحاق ہے پاکستان میں کس شہر سے تعلق ہے اکبر بھئی میرا لہور لاہور میں بڑے بڑے عالم دین ہیں لاہور میں بڑے بڑے محققین ہیں معلفین ہیں گل سننا گل سننا اور میرا تعلق ہے تو ہم سنو نا بھائی لاہور میں بڑے بڑے ہیں تو میں آپ کے پاس تو قرآن نہیں ہے کیونکہ آپ نے کہہ دیا میں نے کہا آیت دکھاؤ کہتا ہے نہیں ہے تو آپ کے پاس تو ہینے آپ سے کہنا کیا گل سے سننا یار بات کرن دینا یار تو آج سے نہیں میں بہت سالوں سے یعنی اردو زبان میں کچھ عرصہ ہوا ہے لیکن میں تو عربی فارسی انگلیش زبان میں تو کئی سالوں سے میں ایکٹیو ہوں تو یہ آپ کے علمان ہیں عالم اسلام میں کتنے آپ کی تعداد پتہ ہیں کتنے عالم اسلام میں یہ لاکھوں میں نہیں ملینز میں ہیں آپ کے جو عالم لوگ ہیں نا ان میں ایک بھی مرد نہیں ہیں قرآن میں سے ہماری باتوں کا جواب دے دیں یہ اپنی باتوں کو اس بات کریں یا عائشہ ابو بکر اچھے ہیں یا قرآن سے یہ ثابت کریں یا عائشہ اور عمر ابو بکری اچھے نہیں ہیں قرآن سے ہماری استدلال کو رد کرسکیں یہ عرضی ہے اب یہ آپ کو بس قرآن نہیں ہے نا تو سانو چڑھو جی ہے یا نہیں وہ آیت میں جائے تو پہلے درکال کر لیں میری بات سنیں میں اس ٹائم جو ہوں ادھر روم پہ آ گیا تھا میں پہلے شوپ پہ تھا اگر میں ہوتا ہوں پہ تو میں آپ کو سارا کچھ دکھا دیتا ہے اگلے ہفتے اگلے ہفتے علمان علم مشورے کر کے تحقیق کر کے سانو اتقال کرو جی سر بولو میری بات تو سن لے میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو ٹائم بھی زیادہ ہو گیا تھا اس وجہ سے میں آ گیا میں نے وہ آپ کے جو پریٹر بھائی ہیں ان کے ساتھ میری بات ہوئی تھی میں نے کہا میں بڑی دیر سے ٹرائی کر رہا ہوں جس کی وجہ سے بات نہیں ہو سکتی حضرت یونگر فروق رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ جب ان کی دور حکومت تھی وہ چار بار یہ شیعہ خطب کے اندر بھی وجود ہے وہ چار بار قائم مقام حضرت علی کو بنا کے گئے نہیں کسی کتاب میں نہیں یہ سب جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے بھائی کیوں کتاب لے کرنا وہ کہتا ہے بھی کتاب دکان میں پڑی ہے نا تو کتاب اگلے ہفتے لے کرنا کتاب دکھ قرآن بھی کتاب میں پڑی ہے دکھا اور کتاب بھی دکان میں پڑی ہے کتاب میں لے کرنا وہ کتاب لے کیا نا بھائی جھوٹ ہوئی ہے نا جڑا جھوٹ ہے ساڈے نال جھوٹ بولن بند کرو